بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے لپاک آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو بھائی کیا بن رہا ہے آج ہمارے کچن میں آج تو بن رہا ہے بڑی زبردست ویجیٹیبلز چکن اینڈ ویجیٹیبلز بن رہی ہے بھائی آج شلجم اور پالک بن رہے ہیں چکن کے اندر اور یہ بہت زبردست بھائی سردیوں کی آمد آمد ہے تو آج کل سبزی آنے والی ہیں بڑی زبردست ہی تو ہمیں مل گیا تھا پالک اور وائٹ والے شلجم تو ہم نے بیچڑھا دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے درود پاک پڑھ کے ریسیپی کر دیا شروع تو بھائی ہم نے پہلے پیاز تھا ایک بڑی سائز کو اس کو بھنگار کہ ہم نے تقریباً ون فورت کپ ہم نے لیا تھا آئل اس میں ہم نے پیاز کو کر لیا براؤن اور بھائی یہ دیکھیں ہم اس میں ڈالنے ہیں لسن اور ادھرک تھوڑا سا کٹا ہوا کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اور چاہیں تو پیس کر بھی ڈال دیں لیکن میں نے تھوڑا سا کٹ کر کر کے ڈال دیا تھا اور بھائی دیکھیں جیسے ہی پیاز ہم نے براؤن ہوئے ہم نے تھوڑا اس میں لسن ادھرک ڈالا اور اس کو بھی تھوڑا سا ہرکی ایسا گولڈن براؤن ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کیا شامل کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں کر لیا ہے چکن شامل تو بھئی چکن میں یہ بنانے والے ہیں ہم آپ زیادہ تر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر چیزیں چکن میں ہی بناتی ہوں میری ایک سا فرینس بولتی ہیں کہ آپ چکن میں زیادہ چیزیں بناتی ہیں تو بھئی ہمارے یہاں زیادہ چکن ہی کھایا جاتا ہے بیف وغیرہ تو بس وکرائیت کے موقع پر زیادہ کھا ریا جاتا ہے تو بھئی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹیماٹر دو ٹیماٹر تھے درمیانے سائز گن کو کٹ کر باریک کٹ کر شامل کر دیا ہے اور بھئی چکن کے ساتھ ہی ٹیماٹر بھی اچھے سے ہمارے ہو جائیں گے سوفٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرنے والے ہیں کچھ مسالے جس میں کہ ہون ٹی سپون نمک ہلڈی ہون ٹی سپون ہے بس وی میں چون ٹی سپون ہی ہیں اس میں دھنیا پیسہ ہوا تو اس جی زم نے شامل کر دیا ہے ٹاماٹر کے ساتھ اور ہلکا سا پانی ڈال کر اس کو ہم کرنے والے ہیں سوفٹ اور اچھی سیس کے کرنے والے ہیں بھنائی تو بھئی ہم نے شلجم اور پالک کاٹ کر رکھ لیے وائٹ والے شلجم ہیں اور پالک ہے ہمارے پاس تقریباً ایک کلو پالک ہے اور تقریباً اتنے ہی شلجم تھے لیکن یہ تھوڑا سا بس بھننے کے بعد تھوڑی سی رہ جاتی ہے سبزی تو دیکھیں تھوڑا ہم نے اس میں کر دیا گرم مسالہ شامل ہم نے اس میں کسی بہترہ گرم مسالہ شامل نہیں کیا تھا تو اس لئے تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے اور جب یہ اچھی سی ہو جائے گی بھنائی تو ابھی ہمارا چکن زیادہ گلہ نہیں ہے ہم نے پہلے ہی اس کی بھنائی کر دیا اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے شلجم وائٹ شلجم ہے اس کو اچھا سا ہم نے چھیلنے کے بعد دھو کر کاٹ کر دھو لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کر دیں گے پالک شامل فریش فریش پالک ہے ہمارے پاس اور بھئی آئرن کا خزانہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اس میں کر دیا ہے پالک شامل اور اس کے بعد ہم اس میں اس کو کریں گے اچھا سا میکس اور اس میں پانی وائنی شامل کرنے کی بلکل ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پالک تو اپنا ہی پانی بہت کافی چھوڑتا ہے تو پالک اتنا پانی چھوڑ دیتا ہے کہ اسی میں آرام سے ہمارا چکن بھی اور بھائی شل جم بھی بہت اچھا سی ڈن ہو جائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی زبردستی آج بہت تھی میری تو بہت فیوریٹ سبزی بن رہی ہے آج تو مجھے وائس کرتے ہوئے میں آرہا ہے پانی ماشاءاللہ اتنی زبردست بنی تھی اور بہت تیسٹی اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے مجھے چکن میں بیف میں سب میں پسند ہوتا دیکھا رہی ہیں فائنل لک تو پلیز چینل کو لیجے گا سبسکرائی ویڈیو پسند آئیت اللہ کو شیئر کر دیں اچھا سا کومنٹ کر دیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے وہ آپ سے زیاد چاہتی ہوں دعا میں بہت یاد رکھا گیا اللہ حافظ